کیا آپ کو پتا ہے کہ جوتی کے ایک تسمے کی چوری بھی آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے جی ہاں بخاری کی حدیث نمبر بیالیس سو چونتی سن لیجیے فتح خیبر سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مدم نامی غلام تھا جو بنی زباب کے ایک صحابی نے آپ کو حدیعہ میں دیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اسے لگا اور وہ مر گیا لوگوں نے کہا مبارک ہو اسے شہادت نصیب ہوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مالِ غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر بھڑک رہی ہے یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمیں لے کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک یا دو تسمیں بھی جہنم کی آگ بنتے اللہ ہمیں چوری سے بچائے اس حدیث کو آگے سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کو فاروٹ کر دیں موسیقی